اسلام علیکم سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم کیلوکلس اور انیلیٹرکٹیو میٹری کے لیپس نمبر 35, 36 اور 37 کے پریکٹس کوسشن کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمل ہوتا ہے سب سے پہلے ہم انٹیگریشن کی لیمٹس فائنڈ کریں گے اس کے لیے ہم ان دونوں کو کمپیر کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x کیوب is equal to 4x x کیوب یہ 4x کو ادھر لینا تو ادھر minus 4x is equal to 0 آ جائے گا اب یہاں سے x کو اعمل لیں گے تو اندر کیا بھائی جائے گا x کیر minus 4 is equal to 0 ان دونوں کو علیت علیتہ 0 کے برابر پٹ کر دیں یہاں سے ایک x ہمارے پاس آ گیا 0 اب یہاں پہ x کیر minus 4 کی جگہ دیکھ لیں 2 کا سکیر is equal to 0 دو سکیر ہیں درمیان میں minus ہے ایک دفعہ plus میں لکھ لیا اور ایک دفعہ minus میں ان دونوں کو علیت علیت علیتہ 0 کے برابر پٹ کر دیں یہاں سے x ہمارے پاس آ جائے گا minus 2 اور یہاں سے x ہمارے پاس آ جائے گا 2 اب کیونکہ اس نے کہا ہے کہ in first quadrant تو پہلے quadrant میں x کی value positive ہوتی ہے تو ہم اس کو neglect کر دیں گے minus 2 کو تو ہماری limit آ جائیں گی x is equal to 0 اور x is equal to 2 اور ہمارے پاس دو curves ہیں y is equal to 4x and y is equal to x cube تو ہمارا یہ کیا بنے گا integral 0 سے 2 2πx اب f of x کی جگہ ہم کیا پٹ کریں گے 4x minus x cube dx یہاں پہ 2π کو باہر نکال لیں باقی بچے گا 0 سے 2 اور x کو اندر multiply کر دیں یہ آ جائے گا 4x کے minus x کی power 4 dx 2π ویسے آ جائے گا اب یہ integral ان دونوں کے ساتھ لیدہ لکھ لیں اور یہاں پہ bracket لگا لیں کیونکہ یہ 2π جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ ہے 4 side پہ کھلیں باقی بچ گیا x square اب x square کی integration x کے لیانے سے x cube over 3 اور limit 0 سے 2 minus x کی power 4 اس کے integration آئے گی x کی power 5 over 5 اور 7 limit 0 سے 2 2π ویسے آ جائے گا یہ 4 over 3 side پہ کھلیں باقی بچ گیا x cube اب x کی جگہ اپا limit 2 اوپر اس کی power 3 minus lower limit 0 اوپر power 3 minus یہ 1 over 5 اس کو side پہ کھلیں باقی بچ گیا x کی power 5 تو x کی جگہ اپا limit 2 اوپر power 5 minus lower limit 0 اوپر power 5 2π ویسے آ جائے گا 4 over 3 یہ والا ویسے آ گیا into 2 کی power 3 8 minus 0 کی power 3 0 minus 1 over 5 یہ والا ویسے آ گیا 2 کی power 5 کیا آئے گا 32 minus 0 کی power 5 0 2π ویسے آ جائے گا اب یہ اس کو multiply کر دیں 8 minus 0 کیا آئے گا 8 اس کو 4 سے multiply کریں یہ آ جائے گا 32 over 3 minus 32 minus 0 کیا آئے گا 32 اس کو 1 سے multiply کریں تو یہ آ جائے گا 32 over 5 2 پائی ویسے آ جائے گا اب اس کا LCM لے لیں LCM آئے گا 15 15 کو اندر رکھیں اس 3 سے divide کریں answer 5 آئے گا 5 کو 32 سے multiply کریں تو یہ آئے گا 160 minus اس 5 کو اندر رکھیں یہ 15 کو اندر رکھیں اس 5 سے divide کریں answer 3 آئے گا 3 کو اس سے multiply کریں answer آئے گا 96 2 پائی ان کو minus کر دیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا 64 over 15 64 کو 2 سے multiply کیا تو یہ آ جائے گا 128 اور 7 یہ والا 5 ایسے over 15 تو یہ ہمارا required volume آ جائے گا question number 2 ہمارے پاس ہے اس میں وہ کہتا ہے use cylindrical shells to find volume of solid generated when region enclosed between y is equal to x cube and x axis over interval 0,3 is revolved about y axis اس کے لئے فارمولا ہمارے پاس ہے b is equal to a سے b 2 pi x f of x dx f of x ہمارے پاس x cube ہے a اور b ہمیں given 0 سے 3 تو ہمارے پاس کیا بنے گا فارمولا 0 سے 3 2 pi x f of x کی جگہ کیا آ جائے گا x کی power 3 dx x کو اس سے multiply کر دیں 2 pi کو integral سے by لکھ لیں یہ آ جائے گا x کی power 4 dx 2 pi ویسے آ جائے گا x 4 کی integration کیا ہے ایک function 7 اس کا derivative power میک جمع اسی پہ divide اور 7 limit 0 سے 3 2 pi over 5 کو side پہ کھ لیں باقی بچے گا x کی power 5 اب x کی جگہ پہ limit 3 over power 5 minus low limit 0 over power 5 2 pi over 5 3 کی power 5 کی آئے گا 243 minus 0 کی power 5 0 2 pi over 5 243 minus 0 کی آئے گا 243 اب 243 کو 2 سے multiply کریں یہ آجائے گا 486 pi over 5 یہ ہمارے required volume آجائے گا question number 3 ہمارے پاس ہے اس میں وہ کہتا ہے find arc length of curve y is equal to over 3 into x minus 1 کی power 3 over 2 from x is equal to 0 to x is equal to 1 over 2 ہمارے پاس length کا formula ہوتا ہے integral a سے b 1 plus f prime of x whole under root f prime of x scale whole under root dx پاور میں سے ایک کم پھر پاور کے بگیئر ڈیری ویٹغ và کے بچے گا ایکس مائنس ون کی پاور ڈی آور ڈی آیس ٤و مائنس ون جس کا بطہ یعنی اس کا بٹا 1 اس گیلسیم لے لیں گیلسیم 2 آئے گا 2 کو اندر رکھیں اس 2 سے ڈیوائیڈ کرے آنسر 1 آئے گا 1 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا ادھر آ جائے گا 3 مائنس 2 کو اندر رکھیں اس سے ڈیوائیڈ کرے آنسر 1 آنسر 2 آئے گا 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 2 آگیا تو یہ آ جائے گا 1 تو 3 آبور 2 مائنس 1 کیا آ جائے گا 1 آبور 2 اب لیندھ ہماری L کیا آ جائے گا انٹیگرل A سے B یعنی کہ 0 سے 1 آبور 2 1 پلس F پرائم آف X ہمارے پاس کیا آیا X مائنس 1 کی پاور 1 آبور 2 اوپر اس کا سکیر وول کا اندر روٹ اور ساتھ دی ایکس یہ 2 اس 2 سے کینسل ہو جائے گا باقی بچے گا 0 سے 1 آبور 2 1 پلس X مائنس 1 اوپر اندر روٹ دی ایکس پلس 1 مائنس 1 سے کینسل ہو جائے گا باقی بچے گا L is equal to 0 سے 1 آبور 2 اندر روٹ X دی ایکس اندر روٹ ایکس کی جگہ لیکھ لیں X کی پاور 1 آبور 2 0 سے 1 آبور 2 ڈی ایکس اب اس کی انٹیگریشن کیا آئے گی ایک فنکشن ساتھ اس کا ڈیریبیٹیو پاور میں ایک جمع اسی پر ڈیوائیڈ اور 7 لیمٹ 0 سے 1 آبور 2 اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 3 آبور 2 اور نیچے بھی کیا آ جائے گا 3 آبور 2 7 لیمٹ 0 سے 1 آبور 2 یہ جو پاور ہے یہ جو بٹا ہے اس کو اوپر لیک جائیں گے تو یہ بان جائے گا 2 آبور 3 X کی جگہ آپ پر لیمٹ 1 آبور 2 اس کی پاور 3 آبور 2 مائنس لور لیمٹ 0 کی پاور 3 آبور 2 2 آبور 3 1 آبور 2 کی پاور اب یہ 3 آبور 2 ہے تو اس کو لیکھ سکتے ہیں 1 آبور 2 پلس 1 ٹھیک ہے مائنس 0 کی پاور 3 آبور 2 کیا آئے گا 0 تو اس کو اس میں سے مائنس کریں گے تو ادھر کیا آ جائے گا صرف یہی بچے گا اب یہ جو 1 آبور 2 پلس 1 اس کی پاور یہ علیہ دہ کر لیں اور یہ بھی علیہ دہ کر لیں تو یہ کیا آ جائے گا 2 آبور 3 into 1 آبور 2 کی پاور یہ والی 1 آبور 2 ڈاٹ یا ملٹیپلائی 1 آبور 2 کی پاور یہ 1 علیہ دہ کر لی پاور دونا اب یہ 1 آبور 2 کی پاور 1 کیا آئے گا 1 آبور 2 ہی آئے گا تو یہ 2 اس 2 سے کینسل ہو جائے گا باقی کیا بچے گا 1 آبور 3 1 آبور 2 کی پاور کیا آ جائے گا 1 آبور 2 1 آبور 2 کی جگہ لگے لیں under root 1 کا under root کیا آئے گا 1 نہیں ٹھیک ہے 3 ویسے ہی آ جائے گا یہ والا اور یہ under root 2 ویسے ہ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس required length آجے گی question number 4 ہمارے پاس ہے if f is a smooth function on closed interval 1,4 then find definite integral indicating arc length of curve x is equal to y کی power 2 over 3 from y is equal to 1 to y is equal to 4 do not evaluate اب یہاں پہ y variable میں ہمیں یہ function given ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس فارمول آئے گا length کا a سے b one plus g dash of y whole scale whole کا under root d of y ٹھیک ہے جیسے ہم لکھتے ہیں y is equal to f of x ٹھیک ہے جب ہمیں given ہوتا ہے x میں جیسے y is equal to x کے رو اس کو ہم لکھتے ہیں y is equal to f of x اب ہمیں given ہے x is equal to something تو اس کو ہم لکھیں گے g of y ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا بنے گا derivative لیں گے اس کا ٹھیک ہے اور ادھر put کریں گے اوپر scale آئے گا اور limit ہمیں given ہے a سے b یعنی one سے four ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جیسے ہمارے پاس ہے x is equal to g of y is equal to y کی power 2 over 3 اس کا derivative لیں گے g prime of y y ہمارے پاس کیا آئے گا power رو لگائیں گے power نیچے power میں سے ایک کام 2 over 3 y کی power یہ آجائے گا 2 minus 3 over 3 جب اس کا calcium لیں گے 2 over 3 y کی power minus 1 over 3 9 1 سے 4 1 سے 4 g prime of y ہمارے پاس کیا آیا 2 over 3 y کی power minus 1 over 3 whole scale whole کا and root d1 1 سے 4 1 plus 2 over 3 کا scale لیں 2 کا scale کیا آئے گا 4 3 کا سکیئر کیا ہے گا 9 وائ اب اس کو ملٹیپلائی کر لیں یہ پاور ہے اس کی پاور یہ ہے تو یہ ملٹیپلائی ہو جائے گی تو یہ آجائے گا تو یہ ہماری آر کلینٹس آجائے گی آگے ہم نے اس کو ایویلیویٹ نہیں کرنا تو یہاں تک ہمارا یہ آنسر آجائے گا کوششن نمبر 5 ہے فائنڈ ایری آف سرفس جنریٹیڈ بائی ریوالوینگ دا کرو y is equal to hundred one minus x کے جہاں کے x ہمارے پاس ہے zero سے zero less than equal x less than equal one about x x ہمارے پاس یہ کرو ہے اس کو جب ہم x ایکسز کے لونگ ریوالو کریں گے تو جو ہمارے پاس سرفس بنے گا اس کا ہم نے area find کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس x کی لیمٹ ہے اس کے لئے ہمارے پاس فارمل ہوتا ہے سرفس کا s is equal to integral a سے b 2π f of x under root one plus f prime of x کے dx یہ ہمارے پاس f of x ہے اس کا ہم derivative لیں گے one minus x کے and root کی جگہ لکھ لیں one over two تو اس کا derivative لیں گے f prime of x ہمارے پاس کیا ہے گا power رو لگائیں power نیچے power میں سے کم پھر power کے بغیر derivative power کے بغیر derivative لیں گے one minus x کے لئے derivative کیا ہے گا one کا derivative zero minus x کے لئے derivative two x one over two one minus x کے one over two minus one کریں گے تو یہ آئے گا minus one over two zero minus two x کریں گے تو یہ آئے گا minus two x two two سے cancel ہو جائے گا f prime of x ہمارے پاس کیا آئے گا one minus x کے جب اس کو بٹے کے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ power اس کی جو ہے وہ پلس ہو جائے گی اور یہ باقی ادھر کیا بچ جائے گا x اور ساتھ یہ والی minus تو اس کو ادھر پہلے لکھ لیں minus کو اور x multiply one سے ہوگا تو یہ کیا آ جائے گا ادھر x ہی آ جائے گا اب اس کو ہم ادھر put کریں گے تو ہمارے پاس s کیا آ جائے گا a سے b یعنی zero سے one two pi f of x ہمارے پاس کیا ہے یہ والا سارا one minus x کے under root یہ والا under root ویسے آ جائے گا one plus f prime of x ہمارے پاس کیا ہے یا minus x over one minus x سکیئر کی power one over two اوپر یہ والا سکیئر اور ساتھ یہ dx اب اس کو simplify کرنا ہے پہلے تھوڑا سا پھر ہم اس کی integration کریں گے مائنس مائنس x کا سکیئر کیا آئے گا x کی یہ one plus ویسے لکھ لیا مائنس x کا سکیئر کیا آئے گا x کی اور یہ two اس two سے کینسل ہو جائے گا باقی بات جائے گا one minus x کی اور اوپر یہ والا جو ہے under root ویسے آ جائے گا اور ساتھ dx x اب یہاں پہ اس کا لے لیں lcm lcm آئے گا one minus x کی اس کا بٹا نہیں ہے تو اس کا بٹا one آئے گا اس کو اندر رکھیں اس سے divide کریں answer کیا آئے گا one minus x کی اس کو اس one سے multiply کیا تو یہ آ جائے گا one minus x کی plus اس کو اندر رکھیں اس سے divide کریں answer one آئے گا one کو اس سے multiply کیا تو ادھر کیا x کی اور اوپر یہ والا اندر روٹ ویسی آ جائے گا اور سات dx 0 سے 1 plus x کی minus x کی سے cancel ہو جائے گا باقی ادھر کیا بچے گا one one کا اندر روٹ one نہیں آئے گا نیچے کیا بچے گا one minus x کی اوپر اس کا اندر روٹ اور یہ dx ویسی one minus x کی اندر روٹ یہ اور یہ one minus x کی اندر روٹ cancel ہو جائے گا باقی کیا بچے گا two two pi dx zero سے one two pi constant ہے یہ by نکل جائے گا باقی در کیا بچے گا ایک ہی بچ جائے گا one dx zero سے one two pi one کی انٹیگریشن x کے لئے سے کیا آئے گی x اور سات limit zero سے one two pi x کی جگہ upper limit one minus lower limit zero two pi one minus zero کیا آئے گا one اس کو multiply کریں گے تو یہ آجائے گا two pi تو یہ ہمارا ریکوارڈ آنسر آجائے گا surface area آجائے گا question number six ہمارے پاس ہے اس میں وہ کہتا ہے write definite integral indicating area of surface generated by revolving curve y is equal to x کے zero less than equal x less than equal to about x axis یہ ہمارے پاس curve ہے اس کو ہم نے x axis کے round revolve کرنا ہے تو جو surface بنے گا اس کے لئے ہم نے definite integral لکھنا ہے اور اس کو ہم آگے evaluate نہیں کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس فارمولہ general فارمولہ a سے b two pi f of x under root one plus f prime of x scale dx f of x ہمارے پاس کیا ہے y is equal to f of x is equal to x اس کا ہم derivative لیں گے اور ادھر put کر دیں گے a اور b ہمارے پاس آجائے گا zero سے two تو اس کا derivative بھی لے لیں x scale derivative آئے گا 2x تو ہمارے پاس یہ کیا integral بنے گا a سے b یعنی zero سے two two pi f of x کی جگہ کیا آجائے گا x scale one plus f prime of x ہمارے پاس کیا آجائے گا two x اوپر اس کا scale اور اوپر under root اور سار dx اب تھوڑا سا اس کو simplify کر دیں two x scale کیا جائے گا four x scale اوپر under root dx x 35 36 and 37 امید ہے آپ سب کو یہ اچھے سے سمجھا گئے ہوں گے پھر بھی اگر کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کا کوئی question ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں